تلاوات کے دوران پریشانی ہونا دل گھبرانے شروع کر دینا قرآن تلاوات ہو رہی ہے تو عزیب سے انسان کے دل گھبرا رہا ہے اس طرح سے عبادت کے دوران عباسیہ آنا قرآن پڑھنے عباسیہ نے شروع ہو گئی نماز جیسے شروع ہو گئی پہلے فرشتے عباسیہ نے شروع ہو گئی اچھا انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ عباسیہ آ رہی ہیں اگر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائے اور ہر نماز میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے اس کو عباسیہ آ رہی ہیں کانسٹنٹ یوننگ کبھی کبھی نماز کے علاوہ بھی عباسیہ بہت زیادہ عباسیہ آ رہی ہیں حالکہ وہ نیندی کر چکا ہے چھٹا ہے بہت زیادہ سویٹنگ ہونا بہت زیادہ پسینیاں آنا اچھا سپیشلی بلو ویسٹ یہ جو ہماری ویسٹ ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ پسینے اور انیوزیل پسینے کا آنا کچھ لوگوں کو ایکسائز کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایسی گھر میں لگتے پسینے آتے ہیں لیکن انیوزیل پسینے آنا this is one of the signs of evil eye اس طرح سے بے چینی lack of focus کا ہونا کہ انسان کے دل میں ناجیر سی بے چینی ہے وہ کسی چیز پر concentrate نہیں کر پا رہا lack of focus and lack of concentration this is one of the signs of evil symptoms جب انسان پڑھنے بیٹھے تو اس کا دماغ عجیب سا کنفیوز ہو جاتا اور گھوم جاتا ہے انسان کسی سے بات کر رہا تو وہ عجیب سا کھو جاتا ہے اور وہ focus نہیں کر پا تھا کسی چیزوں پر نماز پڑھ رہا تو نماز میں بھی کھو رہا ہے اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے نارمل کام کر رہا ہے کوئی چیز زیاد کر رہا اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے اس طرح سے memorization کا اور memory کا بھی loss اچانک سے huh ہے ہیں اللہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے ہوا یہ ہے memory loss ہو رہی ہے چیزیں یاد نہیں آ رہے ہیں چیزیں بھول رہی ہیں this is one of signs of symptoms okay one of signs of evil eye okay shivering in the body yeah shivering of one of the parts of the body کہ انسان کی پلک کا ہونے شروع ہو جانا یا انسان کوئی مسل بار بار وہ کر رہا ہے یہ کبھی کبھی naturally ہوتا ہے ہمارے اندر کہ انسان کی پلک ہلنے شروع ہو گئی ہے یا کوئی بھی باڈی پارٹ جانا وہ موف کر رہا ہے لیکن انیوزیل طور سے اور دو دن گزر گئے تین دن گزر گیا اور اس سارا دن ہی جانا وہ شیور کر رہا ہے لانگ لاسٹن ڈیپریشن ڈیپریشن ہونا اور بغیر وجہ کے ہو رہا ہے اور لمبا عرصے تک چل رہا ہے یہ جنات کے اس میں بھی ہوتے ہیں اور ایویل آئی میں بھی ہوتا ہے یا سرڈن ڈیپریشن اٹاک ہونا آپ بلکل ٹھیک تھے آپ تھوڑا سا سوئے ہیں پھر اٹھیں آپ کو ڈیپریشن کی فیز میں چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کیوں آپ بلکل ٹھیک تھے آپ اچانک سے گھر گئے ہیں یا کوئی بھی بات ہوئی اور آپ فیل کرتے ہیں آپ اٹھائے اچانک سے ڈیپریشن کی فیز میں چلے گئے حالانکہ بلکل ٹھیک تھے اچانکھ ڈیپریشن ہو گیا اگر آپ کو کوئی بائی پورا موڈ ڈسورڈر یا شزوفرینیا یا کوئی بھی اس طرح کی مختلف سیکلوجیکل مینٹل ایلنسز نہیں ہے اور آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تب ہی ہو رہا ہے then this is a sign of evil eye eleventh is partial unconsciousness or dizziness انسان کہنا ہر وقت ڈیزی ڈیزی محسوس کرنا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے فوکس نہ ہونا ہر وقت ڈیزی ڈیزی رہنا ذہن کا ہر وقت جاگ رہنا نہ ہونا ایسے محسوس کر رہے کہ میرے ذہن سو رہا ہے partial unconsciousness کا ہونا ہے itching بہت زیادہ خارش ہونے شروع ہو جانا اس حد تک کہ انسان اپنا خون نکال دے خارش کرتے کرتے یا unusual سی اور abnormal خارش ہونے شروع ہو جانا again pain in the chest جسے ہم نے بات کی pain ہونا ٹھیک ہے blue spots on the body مختلف blue spots on the body کانے شروع ہو جانا without any medical illness one of the signs of evil eye burping unusual burping consistent burping ہونے شروع ہو جانا ایک ہے کہ کچھ کھا لیا burps آئی 24 hours کے لئے 48 hours کے لئے ایک ہے کہ burps آئی جا رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے forgetfulness چیزوں کے بھولنے شروع ہو جانا اور constant sneezing بہت زیادہ چھینکوں کھانے شروع ہو جانا ٹھیک ہے یہ ہم نے تقریبا پندرہ سولہ سائنس پڑھے ہیں of evil eye اگر جس میں دو تین سائنس جمع ہو رہے ہیں کسی انسان میں تو this is this can be evil eye اور ہر evil eye کے لئے ایک ہے کہ different symptoms ہوتے ہیں مطلب اگر فضل بزنس کسی کے بزنس کو نظر لگی ہے اسکے different symptoms ہوں گے کسی کے قپل کو نظر لگی ہے اس کے different symptoms ہوں گے کسی کے ممیوری یا کسی کے انٹلیٹ کو نظر لگئے اس کی different symptoms ہوں گے میں آپ جنرل جو ہے نا یہ پندرہ سولہ سائنس بتایاں تو ہر انسان کے different symptoms ہو سکتاں ٹھیک انشاءاللہ Again prevention is better than cure کہ ہم لوگ کیا کریں اگر ہمیں ڈر لے کہ یار مجھے نظر نہ لگ جائے کیا کریں سور فلک اور سور ناس کو اپنا دوست بنا رہے لازم کر لیں اپنے اوپر سور فلک اور سور ناس کو پڑھنا ایک تو فجر اور عشاقی نماز کے بعد تین دن دن دفعہ پڑھنا پھر ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ٹھیک ہے تینوں اخلاص فلک اور ناس اور دن میں باقی معاملات پڑھیں اگر آپ شاپنگ اگر آپ کوکنگ آپ صور فلک اور سور ناس کو اپنا ساتھی بنا لیں انشاءاللہ نظر کبھی لے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے صبح اور شام کی اذکار کرنا مارننگ ایوین سپکیشنز ان کو لازم کر لیں اپنے اوپر کی اس کو لازم کر لیں انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہمیشہ ذکر میں انگل رہنا یا پھر دوسروں کو دیکھیں دیکھیں ہم ابھی دو دیمیشنز بات کر رہے ہیں ایک میں کس طرح بچ سکتا ہوں اور دوسرا میں لوگوں کس طرح بچا سکتا ہوں تو جب بھی کسی کو دیکھیں تو کیا کریں برکت کی دعا کریں بارک اللہ حفیق بارک اللہ لک یا بارک اللہ حفیقی یا بارک اللہ لکی فور فیمیلز ٹھیک ہے اللہ برکت دے اردو میں کل اللہ برکت دے اللہ برکت اس سے نواز ہے اللہ اس میں دھیروں برکتیں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اگر برکت دعا نہیں کرتے تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ اسے سورہ کاف میں آتا ہے تم پڑھ دے ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ اور اسی طرح سے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس طرح کی چیزیں پڑھ لینا لیکن آئیڈیلی برکت کی دعا کرنا یا ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ پڑھنا this is آئیڈیل دعا کسی کی نعمت دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ تبارک اللہ برکت کی دعا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کو کر لیں یہ ہمیشہ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ دعا لازمی انشاءاللہ پڑھنی چاہیے اللہ کا ذکر کریں حسد جو ہے اپنے دل سے ختم کریں حسد سے چھٹکارہ حاصل کریں حسد سے بچیں انشاءاللہ تو جب بھی کوئی کسی میں کالٹی دیکھ رہے ہیں کسی میں اچھی چیز دیکھ رہے ہیں کوئی اپنے کو فائدہ پہنچا رہا ہے اس کو برکت کی دعا لازمی کریں اور اپنے دل سے حسد کو اور بوس کو ختم کرنی کوشش کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ اور دل سے کوشش کریں کہ میری اندر جو حسد دینا اس کو میں نکالوں اور اس کے لئے برکت اور مزید اضافے کی دعا کروں زیادہ زیادہ دعا کرو انشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک حدیث پہ کیا آتا ہے ایک صحابی ہے سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے دور میں گھروں کے آگے کچھ طلاب سے بننے ہو جاتے ہیں یا تو کومن طلاب یا پھر گھروں کے باہر ہاف باؤنڈری کے ساتھ طلاب بننے تھے جس میں لوگ اپنے آپ کو کور کر کے غسل کیا کرتے ہیں اور پسن پانی جو تا اور اس میں نہا دیتے ہیں اور گھر کے اندر چلے آ دیتے ہیں تو سحل بن حنیف جو کہ بہت خوبصورت اور جو کہ ان کے سکن بہت زمداز کی سنگی تھی خوبصورت انسان تھے وہ ایک دفعہ شرٹ اتار کے تو ساتھ سے ایک صحابی گزرے عامر بن ربیہ تو عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا